اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ممبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے کچھ ہی دنوں میں کل سے میرا خیال ہے کہ لاؤگڈون ہو جائے گا ہمارا دو مہینے کے لیے پتہ نہیں خیر کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کل تو پیاری بہنوں آج میں لائی ہوں آپ کے لیے یہ میں نے اپنی ایک شرٹ کے گھیر پر بمبلز بنائے ہیں یہ میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھئے گا یہ کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں ابھی میں نے اس کو نیچے سے کٹنگ نہیں کیا ابھی آپ کے سامنے پہلے بمبل بنانا سکھاؤں گی پھر اس کو کٹنگ کر کے سٹ کرنا سکھاؤں گی شرٹ کا نیک لائن آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ نیک لائن اس کا ان کلرز میں اس کا نیک لائن تھا یہ یہ تو اس نیک لائن کے ساتھ میں نے یہ اس طرح کے کلرز کو میچ کیا ہے یہ تو چلیے میں آپ کو یہ بمبل بنانا سکھاتی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو ارجسٹ کرنا سکھاؤں گی یہ ہمارے پاس دو کلر کی نلکیاں ہیں میں نے اس دھاگے سے اس کے بمبل بنائے ہیں ہم بلو بمبل بنائیں گے سب سے پہلے یہ دھاگہ لیں گے اور میں کیا کرتی ہوں کہ میں بمبل کے سائز کو اس طرح سے میریر کرتی ہوں اپنی انگلیوں پہ لے پیٹ کے اگر مجھے چھوٹا بمبل بنانا ہوتا ہے تو میں اس کو دو انگلیوں پہ لے پیٹ لیتی ہوں مجھے درمیانہ سائز کا بمبل بنانا ہوتے تو میں تین انگلیوں پہ لے پیٹ لیتی ہوں اور اگر مجھے تھوڑا لمبے سائز کا اس سائز کا اگر بمبل بنانا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو چار انگلیوں پہ لے پیٹ لیتی ہوں تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے تھرٹ کو یوں لپیٹتے ہوئے گنتے رہنا ہے بہت دیسی طرح طریقہ ہے لیکن آسان ہے سب کر سکتے ہیں اس کی میئرمنٹ اور گھر میں اس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے سکسٹی ٹائمز دھاگے کو اس طرح سے اپنی انگلی کے اوپر لپیٹا ہے اس کو لپیٹنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو ریموو کرنا ہے ایسے اس طرح سے اس کو اتار کے یہاں سے پکڑ لینا ہے اور پھر اپنے بچے ہوئے دھاگے کو اس طرح سے بال دینا شروع ہو جانا ہے تھوڑا سا اس کو پکا کر کے آپ نے یہ اس کو نوٹ کر دینا ہے یہ اس طرح سے دھاگے کو بال دے کے اور یہ والی نوٹ اپنے اس طرح سے کرنی ہے تو یہ ہمارا اس طریقے سے بمبل تیار ہو گیا ہے دھاگے کو ہم نے ایسے کٹ کر دینا ہے ہاں جی فرنڈز تو یہ ہم نے اس طریقے سے یہ والی بمبل ہم تیار کر چکے ہیں اب اس کو میں سکھاتی ہوں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے بازو پر کیسے لگائے ہیں جس کلر کا آپ نے بمبل لگانا ہے اسی کلر کا آپ نے دھاگا لے لینا ہے یہ میں شاکنگ بمبل پہلے لگاؤں گی اور اسی کلر کا میں نے دھاگا لے لیا ہے جی وی برس یہ دیکھیں اس میں بلو میں پہلے یہ ایڈ کر چکی ہوں ایک میں بلو لگا رہی ہوں اور دوسرا میں شاکنگ لگا رہی ہوں پھر ایک شاکنگ لگا رہی ہوں پھر ایک بلو لگا رہی ہوں پھر ایک شاکنگ لگے گا پھر ایک بلو لگا ہے تو پہلے میں نے بلو میں لگا چکی ہوں اور اب میں اس میں شاکنگ کلر کے بمبل لگاؤں گی سب سے پہلے سوئی کو اپنے میڈل میں نیچے کی طرف رکھتے ہوئے دھاگہ اس طرح گزار دینا ہے اس کو ایک بار پکا کر کے اس میں آپ نے یہ میں نے موتی کا سائز لیا ہے اس کو ٹین نمبر کا موتی کہتے ہیں دس نمبر کا یہ موتی ہے اس طرح ذرا موٹا ہے سب سے لاسٹ والا یہ نمبر ہے اس کو ہم نے اپنے دھاگے میں پھرویا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اپنا یہ بمبل پر رو دیا یہ دیکھیں جی اس طرح پھر ہم نے بمبل کو نیچے کی طرف پکا کرنے کے لیے دو تین بار ہم نے سوئی کو ایسے ہی گزارا ہے اس میں ہی اگین ہم واپس آئیں موتی کے اندر اور سوئی پھر ہمارے بورڈر لائن پہ نکل آئی ہے ادھر یہ تھاگے کو پلٹا کے گھیرے کو پلٹا کے ہم نے اس طرح سے اس کو دو تین ٹانکے سے اس کو پکا کر دینا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ ہم نے چوکنگ کلر کا بمبل اس میں لگایا ہے اب میں نے ابھی تک ان کو ٹرم نہیں کیا تو چلیے میں ٹرم بھی ان کو آپ کے سامنے ہی کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو ان کا فائنل لک نظر آ جائے یہ میرے بمبلس ہیں جو کہ ابھی آپ کو رف لک میں نظر آ رہے ہوں گے ان کے دھاگے نکل رہے ہیں ابھی اور یہ ابھی صحیح شیپ میں نہیں ہے آپ نے ان کو ٹرم کیسے کرنا ہے یہ ابھی تو ڈبل نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے ان کو کٹا نہیں ہے ان کو ٹرم نہیں کیا آگے سے سینٹر سے رکھ کے آپ نے ان کو کٹنا ہے یہ اس طرح یہ دو پیس پہ ہو گیا پھر اس کو آپ نے ہلکے ہلکے اپنی انگلیوں سے اس کو کوم کرنا اس کے لیے آپ کوم بھی use کر سکتی ہیں کوئی باری کوم یوز کرنا چاہیے تو وہ بھی کر سکتی ہیں میں تو ویسے ہاتھوں سے ہی اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں اگر آپ بگنر سے ہیں یہ کام ابھی نہیں جانتی ہیں تو پھر آپ اس کو کنگے سے اس کو اس شکل میں لائیں یہ ایسے دو انگلیوں میں ایسے پکڑ کے پھر آپ اس کو یہ شیپ دیجئے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارے بمبل کی فائنل لوک ہے بلکل اسی میتھڈ کو آپ فالو کرتے ہوئے باقی سب بھی اچھے سے بہت فائن قسم کا ٹرم کر لیں آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے بمبل کی یہ بھی ہم نے ٹرم نہیں کیا یہ دو ہم ٹرم کر چکے ہیں اور یہ ہمارے بمبل کی فائنل لوک ہے یہ بمبل ہم نے ٹرم نہیں کیے یہ دو ٹرم کی ہیں تو ویورز آپ ضرور بتائیں مجھے کومنٹ باکس میں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی میری اور آپ کی اور ہم سب مسلمانوں کی کل انسانیت کی حفاظت فرمائیں اور اس وبا سے ہمیں نجات دیں تو اپنا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ